ایک لڑکی سڑک سے گزر رہی ہے ایک لڑکا من چلا اس کے پیچھے آئے اس نے ایک قرآن کی آئت پڑھ دی زیناہ لناظرین دیکھنے کی چیز تو یہ لڑکی ہے جو جا رہی ہے وہ لڑکی کتنی پڑھی لکھی تھی اس نے کہا حفظناہ من کل شیطان رجیب اس نے قرآن کی آئت پڑھ دی تاک جہاں کرنے والا شیطان ہوتا ہے شیطان سے اللہ کی پناہ لڑکا تیسری آئت پڑھتا ہے ہم تم سے فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں تو لڑکی پڑھی لکھی تھی اس نے چوتھی آئت پڑھی مجھ سے نکاح کرو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو مجھ کو مہر دو تبھی فائدہ اٹھا سکتے ہو تو لڑکا غریب تھا اس نے آئت پڑھ دی میرے پاس تو مہر کے پیسے ہی نہیں ہیں تو لڑکی پڑھی لکھی تھی قرآن کی آئت کہتی تو کھڑے کھڑے کیا دیکھتا ہو جاؤ بھاٹو دور ہٹو سامنے کیوں کھڑے ہو تو کھسیانی بلی کھمبانوچے لڑکا جاتے جاتے بدعا دے رہا ہے لانت اللہ علی اللہ کی لانت تمہارے اوپر ہو تو لڑکی پڑھی لکھی تھی قرآن کی آئت سے جواب دیتی ہے لزہ کریم اسلو حضیل انسین مجھ پر سنگل لانت ہے تمہارے اوپر دوال لانت دوسری مثال آپ کے خدمت میں لے کر پیار آ رہا ہے آپ دیکھیں گے کہ چالیس سال کی عمر میں داڑھی کے بال بھی پک جاتے ہیں اور سر کے بال بھی پک جاتے ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تریسٹھ سال کی عمر میں تھے داڑھی سے اور سر سے ستر سترہ بال پکے تھے صرف سترہ بال ابھی کیا ہے کہ چالیس سال کی عمر میں داڑھی بھی پک جاتی ہے سر کے بال بھی پک جاتے ہیں کیا مطلب ہوا اس زمانے میں عمر میں برکت کی زمانے میں عمر میں برکت نہیں ہے جبکہ چالیس سال کا آدمی مکمل جوان ہوتا ہے وہ بڑھا نظر آ رہا داڑھی پک جاتی ہے ایک بادشاہ آئینہ دیکھ رہا تھا دیکھا تو داڑھی پک گئی بڑا مایوس ہوا دیکھا سر کے بال پک گئے بڑا مایوس ہوا اس کی نوکرانی جو جھاڑو لگانے والی تھی وہ دیکھ رہی تھی کہ بادشاہ سفید بال سے مایوس ہو رہا وہ قریب آئی کہ حضور میں آپ کو دعا دیتی ہوں آپ کی عمر اتنی لمبی ہو اتنی لمبی ہو اتنی لمبی ہو کہ آپ بوڑھا ہوتے ہوئے بیٹا کو بھی دیکھیں پوتا کو بھی دیکھیں آپ کو سفید بال سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس نے آپ کے حسن جمال میں اضافہ کر دیا جس بادشاہ کی مایوسی اس کو مایوس کر رہی تھی اس کی داری اس کو مایوس کر رہی تھی پڑھی لکھی لڑکی کے حوصلے نے اس کو دوبارہ جوان کر دیا دوسری مثال آپ کے سامنے آ رہی ہے دیان سے سنیے گا بادشاہ بڑا خوش تھا سارے دربار کے لوگوں سے کہا آج میں بڑا خوش ہوں تم کو ایک اعلان دیتا ہوں جو جس پر ہاتھ مارے گا وہ اس کا ہو جائے جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ مارا کسی نے دوسری ہی کی جیب میں ہاتھ مار دیا جس کو جہاں موقع ملا سونے پر ہاتھ مارا چاندی پر ہاتھ مارا ایک لڑکی کالی کلوٹی نوکرانی بادشاہ کے سر کے سامنے کھڑی ہے وہ کسی پر ہاتھ نہیں مار رہی ہے تو بادشاہ نے کہا بے وقوف لڑکی سب نے ہاتھ مار لیا جس کو جہاں موقع ملا ہاتھ صاف کر لیا تو کھڑی کھڑی کیا مو دیکھ رہی ہے اب بادشاہ سلامت میری ایک شرط ہے میں جس پر ہاتھ ماروں گی وہ میرا ہو جائے گا بادشاہ نے کہا ضرور ہو جائے گا اس نے جھٹ سے بادشاہ کے سر پر ہاتھ مارا اب ساڑے لوگ جو سونا لوٹ کر کے کھڑے تھے نو دو گیارہ ہونے والے تھے وہ مارے شرم کے پانی پانی ہو گئے کہ گھاٹے میں تو ہم ہی لوگ رہے جس نے بادشاہ کو حاصل کر لیا ساری بادشاہ جس کے حصے میں چلی گئے تیسرا نمون تاریخ اسلام میں ایک سلطان گزرا اس کا نام سلطان حمید تھا سلطان حمید بہت بڑا سلطان گزرا اس کا اپنی اسٹائل تھا جب وہ کھانا کھاتا تھا تو گھر سے باہر نکل جاتا تھا باغ بگیچے میں اس کا پلنگ لگتا تھا پلنگ میں پھول بچھایا جاتا تھا اس پہ وہ قیلولہ کرتا تھا دو پہر کا آرام کرتا تھا اس پلنگ کے اوپر جو پھول لگاتی تھی اس لڑکی کا نام تھا زینت وہ نوکرانی تھی وہ پھول کا بستر لگا رہے تھا اس کو حساس ہوا کہ بادشاہ پھول کے بستر پر روزانہ سوتا ہے پھول کے بستر کا مزا کیسا ہوتا آج میں سو کر کے دیکھتی ہوں بادشاہ کو آنے میں دیر ہے جیسے ہی وہ سوتی ہے تھکی ماری تھی تھکی ماندی تھی جیسے ہی سوئی آنکھ لگ گئی بادشاہ جو آئے دیکھا کہ واہ کتنی بتتمیز لڑکی ہے میرے بستر پر سو رہے ایک کوڑا نکالا برسانا شروع کیا لڑکی ہسنے بھی لگی لڑکی رونے بھی لگی بادشاہ کو بڑی حیرت ہوں میں اس کو مار رہا ہوں یہ ہس رہی ہے بڑی حیرت ہو رہی ہے رونا تو سمجھ میں آرہا ہسنا کیوں ہے تو لڑکی سے پوچھا کہ لڑکی بتتمیز میں نے تمہیں غلطی پر مارا تو ہستی کیوں ہے کہ حضور ہسنے کی وجہ یہ ہے میں تھوڑی دیر آپ کے بستر میں سوئے مجھے آپ نے اتنے کوڑے مارے اور آپ نے اسی بستر پر بچپن سے پچپن کیا ہے خدا تمہیں کتنے کوڑے مارے گا اس خیال سے مجھے غصیر آ دیا جو بادشاہ مگرور تھا وہ اللہ کا درویش بن گیا پڑی لکھی لڑکی کی نصیحت کا جملے کا اثر درندے کو انسان بڑھا آخری مثال ہے پیغام کو ختم کر رہا ہوں یہ ملک تھا بابر کے خاندان میں حکومت نہیں تھی لودھی ابراہیم لودھی حکومت کرتا تھا بابر میں سوچا میں چھکے سے آؤں گا حملہ کروں گا ابراہیم لودھی کے خاندان سے حکومت نکال لوں گا وہ بھیس بدل کر کے آیا سرائے میں آیا بھوک لگی ایک بڑھیا کھانا پکا رہی تھی اس سے کہا کہ اممہ کھانا بناو مجھے بھوک لگی ہے بڑھیا نے جلدی میں کھتڑی بنا کر کے بابر کے سامنے رکھ دیا بابر نے بیچ سے لکمہ اٹھایا بڑھیا نے کہا کہ تو بابر معلوم ہوتا کہا کہ اممہ تمہیں کیسے پتا چل گیا میں تو بھیس بدل کر کے آیا تمہیں کیسے پتا چل گیا کہا تو نے بیچ سے لکمہ اٹھایا بابر بیچ سے حملہ کرے گا اس سے میں نے اندازہ کیا کہ تو ہی بابر رات کا سناتہ تھا چراغ جلہا تھا کانٹے میں کپڑا بونا جا رہا تھا آج بھی دیکھتے ہیں کہ عورتیں ہیں سوٹر وغیرہ کانٹے وغیرہ میں بنتی ہیں تو چراغ جلہا تھا رات میں کپڑا بل نہیں تھی عورتیں بادشاہ کی سواری جا رہی تھی اب بادشاہ کان لگائے ہوا تھا کہ کون میرے خلاف جاسوسی کر رہا تو ایک لڑکی بولتی وہ جا رہا ہے دوسری لڑکی کتی وہ نہیں ہے تیسری لڑکی کتی وہی تو ہے بادشاہ کے کان کھڑے ہوئے کہ لگتا کہ یہ عورتیں میرے خلاف جاسوسی کر رہی بادشاہ نے پولیس والے کو بھیجا کہ تینوں لڑکی کو پکڑ کر کلاؤ جب لڑکیاں سامنے آئیں تو ایک لڑکی کتی وہی تو ہے دوسری لڑکی کتی وہ ہوتے تو وہ ہوتے تیسری لڑکی کتی وہ نہیں وہ تو ہے بادشاہ کا اور دماغ خراب ہوا پہلے کیا کہا نہیں سمجھا اس بار کیا کہا نہیں سمجھا تو بادشاہ نے کہا اس لڑکی سے کہ بیٹی کیا مطلب ہوا ہم نے کچھ نہیں سمجھا کسی نے کہا وہ جا رہا ہے کسی نے کہا وہ نہیں ہے کسی نے کہا وہی تو ہے کیا مطلب ہوا اب دوسری بار کہا کہ وہی تو ہے دوسری لڑکی نکاب وہ ہوتے تو وہ ہوتے تیسری لڑکی نکاب وہ ہے وہ نہیں وہ تو ہے کیا مطلب ہوا اب بادشاہ سلامت جس لڑکی نے کہا کہ وہ جا رہا ہے آپ کو مراد نہیں لیا چراغ کا اجالہ جا رہا ایک لڑکی نے کہا وہ جا رہا یعنی اجالہ جا رہا دوسری لڑکی نے کہا وہ نہیں ہے یعنی تیل نہیں ہے اس لیے اجالہ جا رہا اور تیسری لڑکی نے کہا وہ تو ہے تیل تو ہے پھر اجالہ کیوں جارہا یہ مطلب تھا تھا کہ دوسرا مطلب بتاؤ کہا کہ معاف کیجئے گا بادشاہ آپ بادشاہ ہو کر کے عورت کی بات کو نہیں سمجھتے ہیں تو جس لڑکی نے کہا کہ وہی تو ہے اس کا مطلب تھا یہ بادشاہ نہیں ہے یہ بیل ہے وہی تو ہے یعنی بیل ہے دوسری لڑکی نے کہا کہ وہ ہوتے تو وہ ہوتے ہیں اگر بیل ہوتے تو سنگھ ہوتے اور دم ہوتی ہیں سنگھ اور دم تو نہیں ہے تو تیسری لڑکی نے کہا وہ نہیں وہ تو ہے اگر بیل نہیں گدھا تو ہے اس میں سورت چند روزہ اس میں سیرت مستقل اس سے خوش ہوتی ہے آنکھیں اس سے خوش ہوتا ہے دل تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شور ہے تعلیم عورتوں کو بھی دینی ضرور ہے لڑکی جو بے پڑھی ہو تو وہ بے شور ہے حسن معاشرق میں سراسل فطور ہے اور اس سلم بالدین کا بے شاق سور ہے آخری پیغام عورتوں کے حوالے سے آپ لوگ سننے کے لئے مکمل تیار ہیں دونوں ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ آپ نے دل خوش کر دیا آپ کو دل سے دعا دیتا ہو اللہ آپ کی ہر مشکل کو آسان فرمائے دیان سے سنیے گا عورت کے ایمان کو بھی بچائیے عورت کی عبرو کو بھی بچائیے عورت کی عبرو کو بھی بچائیے